ہماس سبرا اسمائل ہنیہ کی شہادت کے بعد مشرق وستا میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا حزباللہ نے لبنان سے اسرائیل پر درجن اور راکٹ داکھ دیئے اسرائیل نے بھی لبنان پر متعدد حملے کیے القصام رگیٹ نے بھی اسرائیلی فوج پر حملوں کا سلسلہ تیرس کر دیا امریکہ اور برد شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی مشرق وستا میں کشیدگی برقرار ایک اور جنگ کا خطرہ حزباللہ اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے لبنان میں حزباللہ نے محاذ سنبھال لیا اسرائیل پر درجن اور راکٹ برسا دیئے جس کے بعد اسرائیل میں سائرن بج گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے پچیس منٹ تک جاری رہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے تیس سے زائد راکٹوں کو دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے لبنان میں حزباللہ کے متعدد تھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی القصان بریگیڈ نے بھی اسرائیلی فوج پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا غزہ کے مختلف مقامات پر فوجیوں کو نشانہ بنایا گاڑیاں اور ٹینک بھی تباہ کر دیئے ادھر امریکی بیڑا اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مشرق وسطہ میں پہنچ رہا ہے اور بہیرہ احمر کے قریب ہے ایران پیر کو اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام نے خبردار کر دیا ہے امریکی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق ایران 13 اپریل سے بڑا حملہ کر سکتا ہے اس میں حزباللہ بھی شامل ہو سکتی ہے امریکہ کے تین اور اسرائیل کے ایک فوجی اہدے دار نے حملے سے متعلق پیجگی اطلاع دی ہے مشرق وسطہ میں آلہ امریکی جنرل مائیکل کورینا نے بتایا کہ ممکنہ ایرانی حملے سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں